یہاں سے لے کر پورے یہاں تک ٹوٹل جو ہے اس کی یہ بازو بلکل سوج کے اتنا موٹی ہو گئی ہے ہوئے ہوئے دیکھیں کتنا زخم جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی بیبو جو ہے ابھی ناشتہ کر رہا ہے آج منگوائے تھے چنے اس کے ساتھ منگوائے تھے نان ساتھ میں ہے چٹنی آپ سب نے میرے خیال میں ناشتہ کر لیا ہے نا جی ہم سب نے ناشتہ کر لیا ہے بڑی اتنی تیز مجھے تو اٹھایا نہیں کیونکہ آپ سوئے تھے میں نے کہا ہم خود کر لیتے ہیں ساری چٹنی اس نے نیچے گرا دی بیبو آپ کو تھوڑی سی تھوڑی سی بھی تھوڑی سی بھی تمیز نہیں ہے پاک فوج سب بین بھائی پیرو سے تو پہچان نہیں آتی اوپر سے کچھ جانی پہچانی سی شخصیت لگ رہی ہے خیر ہے آج ہمارے گھر میں آکے صبح صبح آپ کو سونا پڑ گیا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے جی پیٹ میں درد ہو گیا اللہ پاک شفاہ کاملہ تعاف فرمائے جی میڈم جی اب مجھے ناشتہ دے دو پھر میں جاتا ہوں چوک پہ آج سبا کی بھی طبیعہ چیک کروانی ہے کیونکہ تیسرا چوتھا دن ہے اس کی طبیعہ جو ہے وہ ناساز ہے سب بہن بھائی اس کے لئے دعا کریں یہ دیکھیں آج جو ہے نا رات اس نے جو ہے آٹا گونڈ کے یہاں پہ لگا دیا تھا یہاں سے لے کر پورے یہاں تک ٹوٹل جو ہے اس کی یہ بازو بلکل سوج کے اتنا موٹی ہو گئی ہے ساری رات جو ہے یہ تکلیف میں رہی مجھ سے بھی آج پھر برداشت نہیں ہوا میں نے کہا جلدی سے ناشتہ کر کے جاتے ہیں ہسپیٹل آپ کو چیک کرواتے ہیں پتہ نہیں کون سے ایسا زہریلا مچھا تھا جس نے اتنی زیادہ خطرناک جو ہے وہ پیماری پھیلا دی جلدی ناشتہ ہوا پھر چلیں چلیں جی اب ناشتہ کرتے ہیں آگیا اوپر جس نے بھی ناشتہ کرنا ہے جی جلدی سے آئیں اور جلدی سے ناشتہ کریں لگتا ہے ماہیو دین نے بھی میری یہ بات سن لی ہے میں نے نہیں سنی یار میں بہ رہا ہوں اس نے نہیں سنی جی وہ کسی کے غم میں بہ رہا ہے یہ چیک کریں کتنی پیار سے ہستا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی چنے بھی دے دیئے خوبصورت بہترین نان دے دیا یہ آج جو ہے بیگم صاحبہ کی فرمیش پہ شہر سے جو ہے یہ چنے منگوائے اور ساتھ میں نان بھی منگوائے سپیشل بندہ شہر سے آیا تھا تقریباً سولہ کلومیٹر سفر کر کے یہ ناشتہ پہنچانے کے لیے اس کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یہ جی دیکھیں بیگم صاحبہ جو ہے وہ آٹا بھی اتارنے لگی ہے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو پورے بازوں میں خارش بھی ہوتی ہے گیا بہت زیادہ ہوئے ہوئے دیکھیں کتنا زخم جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے چلے ناشتہ کرلوں ناشتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلدی سے فورم سے جا کے چیک کرواتے ہیں چلو اب میں نے ناشتہ تو کر لیا جلدی سے یہ سارا سمان نپیڑو اور چلے فاطمہ آپ گھار میں رہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہیں نہیں جانا فاطمہ تین مریض ہیں ایک تو سبا ہو گئی ایک ابو ہو گیا ابو کی جو ہے وہ شوگر چیک کروانی ہے ایک بھابی ہو گئی بھابی کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے اس کی وہ طبیعہ چیک کروانی ہے تین مریض ہو گئے ہیں تو جلدی سے چلتے ہیں چیک کروانے پھر جلدی سے واپس آتے ہیں ٹھیک ہو گیا کیونکہ گرمی بہت زیادہ باڑھ رہی ہے اشفاق پتہ نہیں کہاں پر چلا گیا باہر کھیلنے کیا ہوگا گاڑی تو سٹارٹ ہو گئی ہے اب بس اس کو باہر نکالتا ہوں باہر نکال کے انشاءاللہ ساپ بیٹھیں گے پھر چلے جائیں گے ہسپیٹل بس آپ سب نے دعا کرنی ہے جی اندر نہ میری اینک پڑی ہوگی وہ تو لے ہو اوکے جی اینک بھی آ چکی ہے اشفاق جو ہے وہ بھی تیاری میں ہے اب کنگی دے رہا ہے اب بھاگا چلا جا رہا ہے کہیں پہ ماشاءاللہ جی بے بو آ گیا اینک نہیں لگائی بے بو اینک تو لگا لو اینک لگا لو واو گٹ آجو بے بو سیم پہو ابھی جی سب کی دوائی جو ہے وہ لے لی اب اببو کی جو ہے وہ شوگر چک کروانی ہے تو ابھی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں تو شوگر چک کروانے کے پھر شوگر چلتے ہیں ابھی پہنچ گئے ہیں جی گھار تو بے بو دروادہ بان کرو اوہ تیری خیر ڈاکٹر نے جو ہے وہ دوائی بگرہ لگا کے ابھی سفاہی کر دی ہے اس نے کہا آپ کو مچھا نہیں نہیں کسی اور چیز نہیں کٹا ہے اچھا مجھے تو نہیں بتا مجھے لگائے مچھا نہیں کٹا ہے زیادہ تھنڈا پی رہے ہو بے بو تھوڑا سا میکس کرنے دو بہت زیادہ تھنڈا پی رہے ہو اوور ٹھنڈا پی رہے ہو آپ کو بتا ہے تھوڑا سا سمجھاؤ لاتلے کو باپ سمجھاتا ہے ماں تھوڑی سمجھاتے ہیں ماں سمجھاتے ہیں ماں سے ہاتھ زیادہ بڑھتے ہیں باپ کو جو سمجھانا ہے وہ اثر ہے چلو پھر سمجھاتا ہوں میں آپ کو مجھے نہیں اپنے بیٹے کو سنبھالا ہاں پی لیا پانی چلو جاؤ پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے یہ کیپسول آپ کے امی کے ہیں بے بو یہ دونوں اپنی امی کو کھلاو آپ دوائی کھا کے نا جلدی سے سو جاؤ ایک یہ بیٹنوویٹ ایک یہ سکاٹران یہ دونوں دوائیاں جو ہیں یہ اکرم بھائی کی ہیں اسے جا کے دیتے ہیں کیونکہ اس نے فون کیا تھا اور فون پہ جو ہے نا یہ دوائی منگوائی تھی یہ لو آجنا دوائی ہے آپ کی اببو نے منگوائی ہے پکڑ لو پکڑ لو موسم آج بہت ہی زیادہ گرم ہے اسلام بھائی کے گھر چلتے ہیں واہ کیا تیرے بال ہیں اتنے بڑے بڑے بال ماشاءاللہ ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا اوپر اوپر دیکھنا اسلام علیکم اسلام علیکم پہنچ گیا ہوں جی اسلام بھائی کے پاس اسلام بھائی چکر کے پاس والیکم کیسے ہیں جی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ طبیعہ صحت کیسے ہیں وہ بھی صحیح ہے کیا ہو رہا ہے کچھ نے ابھی ناشتہ کیا ہے چائے بناتے ہیں چائے پیتے ہیں پھر کام کو نکل جائیں گے کون سے کام کو خیر ہو اچھے اتنی گرم گرم چائے جی ابھی تک دھوا نہیں کر رہا ہے اس کا اپنی چائے اندر کیوں رکھ کے آگے ویسے ویسے کیوں میں پی جاؤں سب سے دعا سلام کر لی جی اور سب سے گفتگو بھی کر لی الحمدللہ سب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اللہ پاک سب کو ہمیشہ سلامت رکھے ہسنا مسکراتا رکھے جی سب بس ہو گئی ہے جی بیبو نے ماشاللہ نیوڈریس پہن لیا ہے آپ تو سو گئی تھی پھر اٹھ گئی بیبو نے چیزا دیا بیبو یہ کیسے کیا ہوا ہے آپ نے حرکتیں کرتے ہو دیکھیں سارے نیچے گرا رہا ہے سارے پاپڑ آج ہم نے کہا یہ پاپڑ آج تلائی کرتے ہیں آج جی واش روم میں ٹیلے میں گرہ لگ رہی ہیں کیوں میں مولوی پیارے ڈیزائن ہیں ادھر جو ہے وہ مسالہ بنا کے دے رہا ہے یہ ساری ٹیلز کے بیگ لگے پڑے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ تین واش روم اور بات روم میں لگ رہے ہیں تین واش روم بات روم کا یہ ٹوٹل جو ہے وہ یہ ٹائل ہیں بہت ہی پیارے لگیں گے موٹ سکل اس نے سٹارٹ کار لی جی ایک سکریپر ایک لیول لے کے آنا سکریپر جو وہ بلکل چھوٹا ہو اور لیول جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے دروازہ بند کر دیتے ہیں سبا جی بیبو کی فرمائش پہ آج جو ہے وہ پاپڑ تلائی کاری ہے پانی کی بوتلیں ساتھ میں جوس ساتھ میں کوکاکولا سٹنگ ہام والی سارے چیزیں جو ہے یہاں پر پڑی رہتی ہے آپ اگر سبا جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ چیزیں نہ کھائے تو اس کی اپنی مرضی ہے ابھی جی اس نے آگ لگانا سٹارٹ کر دی ہے اب جیسے گھی گرم ہوگا اس میں ہم کیا ڈالیں گے بیبو کیا ڈالیں گے اس میں ابھی دیرہ گھی گرم ہونے دو یہ چھوٹی سی ہے بلکل لیکن جب گھی میں ڈالیں گے دیکھنا کتنے لمبے پاپڑ بار جاتے ہیں فاتما جو ہے وہ بالٹی بگرات ہو رہی ہے اللہ پاک کرم کرے آج تھوڑ جائے گھی جو ہے اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی ہے جو جی گھی فر گرم ہو چکا ہے آپ ڈالیں گے پاپڑیاں ایک ہی خیر یہ کیسے بن گیا اتنے بڑے بڑے موتے موتے چھوٹے چھوٹے سے ڈالیں اور اتنے بڑے بڑے سے نکا رہی ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں ان کا مصار ہے کل میں نے لیا تھا وہ کان چلیں جی پاپڑ بنا کے آپ آج ہیں میں اندر بیٹھتا ہوں ایک تھال یہ بھار لیا جی دوسرا تھال یہ بھار لیا جی تیسرا تھال بھرنے کو ہے تیار اب جگہ کم پڑ گئے نیچے تو نہ گراؤ یار اب جو ہے ٹوکری بھری جا رہی ہے جی کتنے تھال ہیں دو تھال آج گرمی اتنی ہے نا بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے آپ کا نام کیا ہے ماشاءاللہ جی آگئی بنا کے دوسرا تھال فاطمہ لے کے آ رہی ہے اوپر دیکھو ادھر ابھی جی ہم ان پاپڑوں میں مسالہ مکس کریں گے تاکہ یہ نمکین نمکین بہت پیارے ہو جائیں مسالہ مکس ہو رہا ہے جی ابھی ایسے یقین کریں مسالہ ڈالنے سے پہلے یہ اتنی زیادہ بیسٹ اور زبردست ہے نا بہت زیادہ ٹیسٹی ہے یہ ابھی مسالے والے آپ نے نہیں کھائیں وہ مسالے والے بھی کھاؤں گا ابھی بھی میں ٹیسٹ ٹیسٹ کروں گا نا بے وہ نان اور چنے مانگ رہا ہے اس کو نان اور چنے دے دو تاکہ وہ سکون سے کھا جائے ابھی ابھی تو آپ نے ناشتہ کی ہے پیر آپ کو بھوک لگ گئی ہے یہ سارا دن کھاتا رہتا ہے بچہ ہے نا ہاں اتنا نان کافی ہے تھوڑے سے چنے بھی دے دوست کو ابھی جی دوبارہ جو ہے وہ ٹوکریاں با رہے ہیں ایک ایک ٹوکری جو ہے نا وہ سب بھائیوں کے گھر میں بھیجوائیں گے تاکہ سارے بچے بھی ایپی ہوں بڑے بھائی بھی ایپی ہوں تھوڑے تھوڑ سب کو دو تاکہ سب کو پورے ہو جائیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہوں کھاتے سے رہے ہو جیسے چکن کھا رہے ہو آپ ہر چیز کا کھانے کا اپنا اپنا ایک بیار ہوتا ہے کیا کھا رہے ہو نانگ نان کو نانگ بولتا ہے یہ بچائے کو جیسے نام آتا ہے نام نانگ چوری چوری چکے سے کیلے بھی مگوا لیے چکے سے گولڈن گولڈن سیب بھی مگوا لیے اور کیلے کھائے بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ فروٹ کھا رہی ہیں آپ کو خوش کرنا کیلئے مگوا ہے شکریہ ہاں وہ کہتا ہے ساری چیزیں میری ہیں ساری چیزیں مجھے اٹھا کے دے دو پورا شاپری مزر جا کھاؤ اب خوش ہو بے بو تو جی آپ ہمیں تقریباً اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سب سے بات ہوگی اور سب کے ساتھ نیو بھی لوگ شیئر کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ پاکستان پاک فوج سب بینوائی اللہ حافظ کس نے کیلہ کھانے آجائے کھائیں کھائیں آپ کھائیں راجکے کھائیں جو ساتھ بیٹھے اس سے پوچھتی نہیں اور جیرزیس نے کھانے آجائے ساتھ والے نے کھایا ہے نا نہیں کھایا موسیقی موسیقی موسیقی